السلام علیکم ویوز آج میں آپ کو ڈیڑھ سے دو سال کی بچی کی ریڈی میٹ سٹائل فراؤک بنانا سکھاؤں گی اس کے لئے مجھے تقریباً ڈیڑھ میٹر کپڑے کی ضرورت ہوگی اور اگر ساتھ آپ نے پجامہ بنانا ہے تو اس کے لئے ہمیں دو میٹر کپڑے کی ضرورت ہوگی تو چلیے ہم چلتے ہیں کٹنگ کی طرح سب سے پہلے میں نے یہاں پر یہ دو پیسز لیے ہیں جو کہ ایک پیس فرنٹ کا ہے اور دوسرا بیک کا ہے اور یہاں پر ڈبل فولڈ کیا ہوئے میں نے انہیں سب سے پہلے ہم فرنٹ پیس لے لیں گے فرنٹ پیس جو میں نے لیا ہے اس کی ویٹس یہاں پر تقریباً ہمارے پاس 23 انچز کے قریب ہے 22 تو 23 انچز کے قریب ہے اور جو ہمارے پاس یہاں پر بیک پیس ہے اس کی ویٹس ہمارے پاس یہاں پر تقریباً ساڑھے سترہ سے اٹھارہ انچ کے قریب ہے اور جو ہمارے پاس اس کی لیندھ ہے وہ چودہ انچ ہے length depend کرتا ہے اگر بچے کی height زیادہ ہے تو آپ length اتنی ہی رکھیں اگر بچے کی height کم ہے تو پھر آپ اس length کو کم بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر یہ دونوں پیسی سیم اسی طریقے سے میں نے پیٹی کے لیے یہ ہمارے پاس back piece ہے back piece کی جو ہمارے پاس width ہے وہ یہاں پر ساڑھے بارہ انچ ساڑھے بارہ انچ کے قریب ہے اور جو ہمارے پاس یہاں پر second piece ہے جو کہ ہمارا front front ہماری پیٹی کا piece ہے وہ یہاں پر ہمارے پاس تقریباً ساڑھے پندرہ انچ کے قریب ہے اور دونوں کی length سیم ہوگی آٹھ انچ یہاں پر اب ہم نے ان دونوں کو double fold کر لینا یہاں پر میں نے double fold کر کے اب تیرے کی marking کر لوں گی تیرہ میں نے تقریباً ساڑھے چار چار انچ پر mark کیا ہے اور یہ بھی بچے کے shoulder کی جو چڑائی ہے اس پر depend کرتا ہے اگر بچے کا یہ area جو shoulder area زیادہ wide ہے تو پھر ہم تھوڑا زیادہ رکھ لیتے ہیں لیکن اتنے بچے کو تقریباً جو ایک standard size ہے وہ یہی ہے کہ چار سے سوا چار انچ کے قریب complete آ جاتا ہے تو یہاں پر میں نے arm hole کی جو length ہے وہ بھی سوا چار انچ رکھی ہے اور سوا چار میں نے اس لیے رکھی ہے کیونکہ مجھے اوپر سے slope بھی دینی ہے تو یہاں پر میں نے اس کو round کر کے cut کر لینا ہے تو یہ ہمارا arm hole cut ہو گیا ہے اور اب ہم جو side سے pieces جڑے ہوئے ان کو بھی cut کر لیں گے یہ دیکھیں اب یہ ہماری پیٹی کی cutting ہوگی یہ ہم نے slope دی half inch کی اس کے بعد جو ہماری پیٹی ہے اس کو ہم تھوڑا سا round کریں گے تاکہ جو frock ہے وہ کونوں سے ڈھل کے نہ تو یہ ہماری پیٹی کی cutting ہوگی اب ہم گلے کی یہاں پر ہم وہ نشان مارکنگ کر رہے ہیں جس پر ہماری جو button پٹی ہے اس نے fold ہونا ہے تھوڑا سا ہم بڑھا کر اس لیے کر رہے ہیں تاکہ جو ہماری button پٹی اس نے اوپر نیچے ایک دوسرے کے چڑھنا ہوتا ہے تو یہاں پر یہ جو میں تقریباً دو inch width رکھ رہی ہوں اور ڈھائی inch کے قریب میں نے جو اپنی neck ہے اس کی depth رکھی ہے تو آپ اس کو اس طریقے سے fold کر کے پہلے دیکھ لیں کہ یہ گلہ ٹھیک ہے آپ کے بچے کو کہ نہیں کیونکہ اگر بچہ کمزور ہو تو چھوٹی neck ہی ٹھیک رہتی ہے اور اگر بچہ تھوڑا سا healthy ہو تو neck تھوڑی سی wide ہو جانی چاہیے تو یہاں پر مجھے چھوٹا لگ رہا تھا تو میں نے تھوڑی ہی سی cutting مزید کر لی ہے یہ دیکھیں اتنا گلہ تقریباً اس frog کے لیے best ہے ایک ہی دفعہ میں ہمیں cut نہیں کرنا چاہیے کیونکہ بعض اوقات ایک ہی دفعہ cut کرنے سے ہمارا گلہ بڑا ہو جاتا ہے پھر ہمارے پاس کوئی choice بھی نہیں ہوتی تو یہاں پر یہ جو میرے پاس pieces تھے front کے ان کو میں center سے cut کر رہی ہوں just front کے pieces کو ہم نے cut کرنا ہے کیونکہ وہاں پر ہم نے بٹن پٹی بنانی ہے اور اسی طریقے سے ہم نے fold کر لیا جس طریقے سے ہم نے پیٹی کو fold کیا تھا تھوڑا سا margin چھوڑتے ہوئے اور center سے ہم نے cut لگا دیے کیونکہ یہ وہ cut ہے جس پر ہم نے اپنی button پٹی بنانی ہے اور back کا cut ہم نے اس لیے لگایا کہ ہمیں back کی center رکھنی ہے یہ دیکھیں اب جہاں پر ہماری button پٹی فولڈ ہو رہی تھی اور جہاں پر ہماری آئیں گی یہاں پر یہ میں نے بازو cut کی ہیں بازو میں نے غلطی سے cut کر لیے تھے اس لیے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ puff style بازو ہم کس طریقے سے cut کرتے ہیں تو یہاں پر جتنا ہم نے بازو بڑھا لینا ہے اتنی ہم نے length رکھ لینی ہے اور تھوڑا سا ترچہ cut کرتے ہوئے اس طریقے سے ہم نے اپنی cutائی کرنی ہے اس سے یہ ہوگا کہ یہ جو ہماری جو ہماری چیز ابری ہوئی سائیڈ ہے یہاں سے ہمارا puff بنے گا تو یہاں پر میں نے دو فریلز کے پیسیز لیے ہیں یہ فریل مجھے سامنے بھی لگانی ہے اور گلے پہ بھی لگانی ہے اور اس کے ساتھ مجھے نیچے فریل بھی لگانی ہے یہاں پر میں نے یہ جو مگزی کی مگزی لگانی ہے گلے پہ اور یہ دیکھیں یہ گلے کی اس طریقے سے میں نے تقریباً تین انچوڑی لی تھی اور فولڈ ہو کے یہ ڈیرڈ انچ رہ جائے گی اب یہاں پر میں نے stitching سٹارٹ کر دی ہے تو stitching میں سب سے پہلے میں جو back piece ہے اس کو دو سلائی بڑا بخیا کر کے دو سلائیاں لگاؤں گی اور دو سلائی لگانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے بہت ہی اچھی چونٹ آتی ہے ہماری frock میں اب یہاں پر یہ دیکھیں میں second slide لگا رہی ہوں second slide لگانے کے بعد میں ایک side سے جو ہیں وہ دھاگے کھینچوں گی back side سے mostly کھینچتے ہوتے ہیں آپ نے ایک side کو فرض کر لینا کہ یہ میری back side ہے تو وہاں سے آپ نے دھاگے کھینچنے ہیں کیونکہ جو چونٹ ہوتی ہے وہ ہمیشہ front side کی اچھی ہوتی ہے اور back side کی چونٹ جو ہوتی ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی تو اس لیے صاف کپڑے پر بھی ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہماری back اور front کونسی ہے تو یہاں پر یہ میں نے اپنی پیٹی کی ساتھ اس کو attach کر لیا دیکھیں میں نے ساری چونٹ back side کی center میں رکھی ہیں اور وہ center marking میں نے اسی لیے کی تھی notch چھوٹا سا اسی لیے لگایا تھا کیونکہ مجھے اس notch کے اردگرد اپنی چونٹ رکھنی تھی یہ دیکھیں یہاں پر میری تمام چونٹے center میں آ گئی ہیں اسی طریقے سے جو ہماری front side ہے وہ دیکھیں میں نے دو نشان لگایا ہیں ایک side سے ہماری سلائی کا ہے اور دوسرا بٹن پٹی کا ہے ان دونوں نشان کو ملا کے ہم نے center سے ایک اور marking کر لینا ہے ایک اور چھوٹا سا notch لگا لینا ہے اور وہ notch لگانے کا یہ فائدہ ہوگا جو ہم نے front side کی جو چونٹ ڈالنی ہے وہ ہم نے اس notch کے اردگرد رکھنی ہے تو جس طریقے سے ہم نے front side پہ چونٹ ڈالی تھی بلکل اسی طریقے سے ہم sorry back side پہ چونٹ ڈالی تھی اس طریقے سے ہم front side پہ بھی چونٹ ڈال لیں گے یہ دیکھیں ان دونوں کی جو چونٹے ہوں گی یہ جو میری frog کی بٹن پٹی کے دونوں sides ہیں یہ وہ ہیں اور یہاں پر میں ساتھ لگا کر attach کر لوں گی کہ پورا آ چکا ہے یا نہیں دیکھیں میرا complete تھا پورا تھا اور میں نے اس کے ساتھ attach کر لینا ہے جس طریقے سے میں نے اپنے back piece کو attach کیا ہے یہاں پر آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ کی جو چونٹ ہیں وہ بلکل center میں ہونی چاہیے اور نہ بٹن پٹی کی زیادہ side پہ ہونی چاہیے اور نہ ہی آپ کی جو side kiss لائی ہے وہاں پر زیادہ ہونی چاہیے یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے دونوں side complete کر لی ہیں اور یہ میرا جو ہے back piece ہے back کے پیس کی میں نے اس طریقے سے چونٹر دی تھی اب یہاں پر میں نے ایک بکرم پیپر جو ہے اس کو cut کر لیا تھا تقریباً ایک انچ یا ڈیرڈ انچ ہوڑی تھی میری یہ بکرم پیپر اور اس کو میں نے اس طریقے سے فولڈ کر کے پیسٹ کر کے فولڈ کر لیا تھا کیونکہ ہمیں اپنی بٹن پٹی جو ہے وہ اس میں بہت زیادہ finishing لانی ہوتی ہے کیونکہ وہ ہماری front side کی بٹن پٹی ہے تو اس لیے میں نے یہ مردانہ جو بکرم ہے وہ لی تھی زنانہ بکرم نہیں لی کیونکہ جو زنانہ بکرم ہوتی ہے وہ دھلائی کے ساتھ بہت جلدی soft ہو جاتی ہے اور اس کے جو روئی ہے وہ نکلنا start ہو جاتی ہے کپڑے کے اندر سے تو وہ بری لگتی ہے لیکن یہ جو مردانہ بکرم ہوتی ہے یہ ہمیشہ اس طریقے سے ہی رہتی ہے بہت time کے بعد جا کر یہ soft ہونا start ہوتی ہے تو یہ دیکھیں میں نے اب دونوں side پہ slide لگا دی ہے جہاں پہ میں نے fold کیا تھا یہ ہماری front یہ دیکھیں یہاں پر آپ left side کو میں نے اوپر رکھا ہے اور جو right side اس کو میں نے نیچے رکھا ہے بٹن پٹی کو تو میں نے center سے pin up کر لیا اب یہاں پر میں جو ایک fril بناوں گی fril بالکل اس طریقے سے بنانی ہے جیسا کہ ہم frock کی fril بناتے ہیں frock کو چنٹے دیتے ہیں یہ دیکھیں fril میں نے بنا لیا fril بنا کر میں جو button پٹی ہے جو میں نے left side کی button پٹی ہے اس کو اوپر رکھا تھا اور right side کی button پٹی کو میں نے نیچے رکھا تھا left side کی جو button پٹی ہے اور right side کی button پٹی کے بلکل بیچ میں ہم نے اپنی fril رکھنی ہے اور اس کے اوپر سلائی لگا دینی ہے بخیہ ہم نے اتنا ہی رکھنا ہے جتنا ہم نے پہلی سلائی جو لگائی ہے سائیڈ پر اس کا بخیہ رکھا تھا تو یہاں تک سلائی لگانے کے بعد میں نے اوپر سے تھوڑی سی button پٹی کو کھولنا ہے تاکہ گلہ پہنانے میں آسانی ہو تو میں نے یہاں پر کہہ کیا ہے کہ جو نیچے والی button پٹی تھی اس کو بلکل نیچے سے نکال دیا ہے تاکہ اس پر اب مزید سلائی نہ آئے اور جو یہ دیکھیں میں نے سوئی کو تھوڑا سا اوپر کر لیا ہے اور نیچے والا جو ہماری right side کی جو button پٹی تھی اس کو میں نے نیچے کر لیا ہے اور اس طریقے سے یہ دیکھیں اب میں نے جو اوپر والی button پٹی ہے اس پر باقی کی سلائی لگا دینی ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر ہماری جو فریل لگ کے تیار ہو چکی ہے اور اوپر سے میں نے بس تھوڑا سا چھوڑا ہے تاکہ گلہ پہنانے میں آسانی ہو تو یہاں پر اب میں اپنے جو شولڈر ہیں ان کی سلائی لگا رہی ہوں جس طریقے سے آپ نے سلوپ رکھی تھی اسی direction میں سلائی لگا دینی ہے اور گلے کی اپ کٹنگ پچھلے بیک گلے کی جو کٹنگ ہے وہ ہم ملکل اتنی سے کرنی ہے جتنی سلائی میں آئی ہے اس سے زیادہ کٹنگ نہیں کرنی کیونکہ ہمیں فریل اٹیج کرنی ہے تو یہ دیکھیں میں نے صرف تھوڑے ہی اسی کٹنگ کیے تھوڑے سے مارجن رکھتے ہوئے کٹنگ کر دیے تو یہاں پر اب جو میں نے گلے کے لیے فریل بنائی تھی وہ میں اٹیج کروں گی گلے کے ساتھ آپ نے جو گلے کی فریل ہے وہ بالکل ہلکے ہاتھ سے اٹیج کرنی ہے کیونکہ گلے کی جو فریل ہوتی ہے نہ اس کو زیادہ کھینچنا ہوتا ہے نہ ہی گلے والے کپڑے کو زیادہ کھینچنا ہوتا ہے اس سے پھر گلہ بہت زیادہ چوڑا ہو جاتا ہے یہاں پر چھوٹے چھوٹے نوچز لگا کے میں اپنی پائپنگ لگا لوں گی جیسا کہ آپ نے میری پچھلی ویڈیوز میں دیکھا ہے کہ میں اپنی پائپنگ کو پہلے ہی فولڈ کر لیتی ہوں تاکہ مجھے لگانے میں آسانی ہو اور بہت فنشنگ کے ساتھ گلہ بنے تو میں نے پہلے سے یہاں پر فولڈنگ کر لی تھی اور فولڈنگ کرنے کے بعد اب میں یہاں پر اس کو بھی ہلکے ہاتھ سے اٹیچ کر کے نوچ لگا لوں گی اور ترپائی کر لوں گی آپ چاہیں تو سلائی بھی لگا سکتے لیکن ترپائی سے زیادہ اچھی فنشنگ کے ساتھ یہاں پر ہمارا گلہ تیار ہوتا ہے یہ دیکھیں یہاں پر گلہ تیار ہو چکا ہے ہمارا اور اب جو ہے ہم نے اپنے پاف سٹائل بازو لگانا سیکھنے ہیں کہ پاف سٹائل بازو کیسے بنتے ہیں تو یہاں پر سیمپل اسی طریقے سے میں دو سلائیاں لگا کر اپنی چونٹے بنا لوں گی اور چونٹوں کو میں بالکل سینٹر میں رکھوں گی یہ دیکھیں یہاں پر اب میں پائپنگ لگا رہی ہوں کیونکہ اب چونٹ کی جو سائٹ پہ ہمارا کپڑا تھا اس کو ہم نے کور بھی تو کرنا ہے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے میں پائپنگ لگا لوں گی اس جگہ پر جو پائپنگ ہے وہ ہم سٹریٹ بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ اس کیلئے ہمیں ریپ کپڑے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ ہمارا یہ سیدھا کپڑا ہوتا ہے ریپ کپڑا وہیں پر ضرورت ہوتی جہاں پر گلائی ہو تو یہاں پر اب ہم اس طریقے سے اپنے بازو کو اٹیج کر لیں گے اور جو ہماری چونٹ ہم نے بنانی ہے اپنے پاف میں وہ اس کی سائٹ جو ہوگی وہ ہم سینٹر پوائنٹ کی طرف کریں گے یہ دیکھیں سینٹر ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے بازو کی اسی طریقے سے میں دوسرا بازو لگا لوں گی یہ دیکھیں کتنی اچھا اور خوبصورت پاف بنا ہے اب یہاں پر میں سائٹ کی جو سلائی ہے وہ لگا لوں گی اور بلکل اسی طریقے سے جیسے میں نے دوسری فریلز بنائی تھی ان کو بنا کر میں نیچے بھی اٹیج کر لوں گی آپ چاہیں تو ڈبل فریل بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہمارا فائنل پروڈکٹ تیار ہو چکا ہے تو آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دوانا مت بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں نئی ویڈیو کے آنے تک اللہ حافظ